اگر میں آج مر گیا ہوں تو کیا آپ نہیں مرو گے اگر یہ آج مر گیا ہے تو وہ نہیں مرے گا اگر آج اس کا جنازہ اٹھا ہے تو کل اس کا نہیں اٹھے گا اگر مزدور مر گیا ہے تو کیا بادشاہ نہیں مرے گا اگر وزیر مر گیا ہے تو کیا فقیر نہیں مرے گا ہاں 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 سب کیلئے موت ہے موت ہے موت ہے ایک تارک جمیل کی موت ہے ایک آہد ایک زید عمر بکر کی موت ہے اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلنے والا ہے اذا زلزلتی الارض زلزالہا زمین میں زلزلہ اذا السماء انفسرت آسمان کی موت و اذا الكباکت انتثرت ستاروں کی موت و اذا البحار سجرت سمندروں کی موت اذا الشمس قویرت سورج کی موت و اذا النجوم انقدرت ستاروں کی موت و اذا الجبال سیرت پہاڑوں کی موت و اذا العشار عطلت جانوروں کی موت و اذا البحار سجرت سمندروں کی موت و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکت تنزیلا ساری کائنات کو موت دینے والا ہے اور خود موت سے پاکہ ہے اس کا ایک ہی حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمایا عشمہ شیطہ میرے حبیب جتنی زندگی لینا چاہتے ہو میں حاضر ہوں دینے کو لیکن میری ایک بات یاد رکھو فَإِنَّكَ مَيَّتُ مُوت تُجھے بھی آئے گی میرے بھائیو اللہ کو رازی کر لو اللہ کو رازی کر لو مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے میں چھے برے عظم پھرا ہوں دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں مالدار فقیروں سے ملا ہوں جنہیں اللہ کا نہیں پتا ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں اللہ کو پالینے والا کبھی نہ ہارا اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا اللہ کو رازی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے چاہے سولی پہ لٹک جائے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے چاہے آگ میں جلا دیا جائے چاہے جانوروں کے آگے قیمہ کر کے پھینک دیا جائے جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا اس نے کچھ نہ کھویا اس نے سب کچھ پایا اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا سب کچھ لٹ گیا